بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیدہ حمد و شکر و خدا پر کرتے ہیں آدھا پیغمبر پر صلاة و سلام دیئے یہ کہانی کہے ہم شروع دیئے سورج اپنی لمبی نیند کے بعد محسے آنجل ہٹھا دیا اور اپنی سنہری کرنوں کو سو بسو فیلانے لگا اس کے ساتھ ساتھ جزیر عرب کے یہ کنارہ لمبی نیند کے بعد جھاک اڑا اچھانک دو کمسین بچے ننگے پاؤتے لیں بہو سیدھا کپڑے پان کر یہ گاون کے درواز کے سامنے گٹے ہوئے خنجر کی طرح جبتے کھرنے اور سبتے ہوئے ریکستان دونوں کو پریشان میں ڈال دیا دونوں معصومانے انداز میں ہر طرح پنے کے لیے تھکتے لکھے دونوں شہزادیں آرہے ہیں دروازے گھر کا سامنے آرہے ہیں دونوں شہزادیں آرہے ہیں دروازے گھر کا سامنے آرہے ہیں بہت کے پرزندیں بھوک لگاتے اس کے آنتے جللے ہیں آنگے آرہے ہیں بھوک لگاتے اس کے آنتے جللے ہیں آنگے آرہے ہیں باہر آنے دیکھ کا بولے مانگتے ہم کچھ کانے پینے چاہتے ہیں آفت کرم و رحمت دونوں شہزادیں آرہے ہیں تھوڑی دیر کی مہت کے بعد انہوں کا نظر ایک آلی شان عمارت پر چھوم لیا تسلی کی تلاش میں دونوں بلا جانے اس کے طرف آستے پیدل چلے وہ تو بہت بڑھی عمارت تھی جس کے موہ سے شان یا سکتاپک رہا تھا اور دونوں گھر کا مالک وہ آواز دیا کون باہر کڑا ہے کیا آج دے انجی آواز میں چیہ اڑاتے ایک موسی نوجوان گھر سے باہر آیا ہم دوبے کس پچے ہم کربلے لوڑتے ہوئے آرہے رسول کے کافلے سے راستہ بٹک گھر ادھر پڑ گئے ہب بھوک لے ہی ہے ہب کشبت ہم بے ہو جائے سپر سویر کمر باندھ کے بھگ مانگنا ہے پیچار ہاں لاؤ کوئی سندبیش کرو کہ تم سی جزا دے ہو آئے رسول کا لبادہ اٹھ کر بھگ مانا بہت پوریانہ فیشن ہے میاں جی ہمارا ساتھ خیش کرنے کے لئے اتنا تیز در سندوں نہیں باقی لیکن قیامت کا دن ہم نہ جانے سے تم کو شفاعت کروائیں گے یہ بتا کہ پورم آگوں سے دونوں واپس کرنے کا راستہ پکڑ لیا پھر کیا ایک مجوسی کا گھر آیا وہ تو لرزتے دیکھا نظر پڑے تو رحم لگی ہے دل بر خوشیاں نہ آیا وہ تو بتایا وہ تو بتایا آپ کے ماضی کا داستہ بولایا بیوی کرم کر دینا ایک دیوار کے سائے میں دھونوں بائٹ لیا اور امکہ کے کچھ باتیں کرنے لگے دیوار کے پیچھے ایک فلک بہت مارت گڑی تھی دیوار کے پیچھے باتیں سن کر ایک مجوسی نوجوان اس سے میں جل دوئے باہر آیا کون ادھر سے چلا کے ہم کو سوئے نہیں دیتے دیرتے کاب سے دونوں مجود کے نرکے سامنے آئے دو کمسین بچوں کو دے کر اس کا رحم اتر گیا اور مامتہ اڑ گیا اور پوچھا تم کہا سے آئے اور بڑے بھائی نے ان کی پوری کہانی بتا دیا پھر کچھ باتانے کے بجائے وہ سیدھ اپنی بھی کے پاس چلا گیا کٹکیوں سے بینے انہوں کے وہ چھرا دیکھا جسے عالمِ قدس کا نور پھوٹ پھوٹ رہا تھا مجود نے بچوں کو اندر بلائے اور بینے ان کو خوب کھلائی اور ان دھونوں کو لورکا کے خوب کھلائی لیکن اسیات موسیل مادر ایک انہوں کا سپنا دیکھا اون تو کیا آدھی رات کی اندرہ میں خوب کی دنیا میں وہ ہے دیکھتے ہیں امتِ اسلاح ہستی فرتی رکتے ہیں پہرے دارس کو غصے ہوگے بولتے ہیں باہر ہے تم نے جنت کی حق بھی ہی نہیں اوہ سب سے ورے ان دو بچوں کی تلاش میں نکل پڑا اہیرن مجود کا گرنشاہ نے پنایا اودھر یہ کو بہت بڑاوہ بیٹ اکٹھا ہوا تھا ان لوگ ان کو پاکے اس آلیشان محلی کے سامنے آیا کیا ہوا آپ کو میاں سواہم مجھے تم بس بچا سکتا ہے میرا زندگی قرحن میں پڑ گئی اور تو ہی مجھے پچھا لوں کیا باتیں بتائیں مجھوں سی حیرت بھری دل سے پوچھا کل میں ایک بیانک سپنا دیکھا میں ایک بھاو میں گرتا تھا اور میں ایک بڑھا بیٹ کو دیکھا اوہ سب ہی ایک طرف بھاگ رہے تھے تو میں ان سے پوچھا تم کہا جا رہے ہو انہوں سے ایک مجھے بتا دیا جنت کا دروازہ گل ہوا ہے تو میں بھی پوری توک سے بھاگنے لے گا جو میں جنت کا درواز کے پاس پہنجا اور اندر دلنے کا تیاریا تو دو پاسن مجھے روک دیئے اور بتائیں کیوں اندر جا رہی ہیں کیوں نہیں میں بھی امت محمد کا ٹکٹا ہوں ہاں تو ہونے کا کنزی کوئش کروں اس وقت تو مجھے کو میرے اولتی کا آقیبہ سمجھ میں آیا مجھے نوجوان پوچھے گھر بتایا رومت بھئی مجوسی ہے دیتے خوبے رات میں کہ جنت کے دروازے گھنے سامنے مجوسی ہے دیتے خوبے رات میں کہ جنت کے دروازے گھنے سامنے دل برا ہے خوشی دل جو ہی ہے ہسی دل برا ہے خوشی دل جو ہی ہے ہسی عشق شادی کی لہرے ہی مارتی گی در عشق شادی کی لہرے ہی مارتی گی در وہ مجوسی ہے دیتے خوبے رات میں کہ جنت کے دروازے گھنے سامنے مجوسی بیلا میں بھی اس سے دواحی سپنا دیکھا تھا لیکن جب تم کو جنت کا پاس پا روک دیتے مجھے اس درواز سے اندر جانے کا حجاب دیا تھا اور آج ہم مسلمان بن چکے اس بات سن کر آہیرن وہ دو شہزاد آئے اور آنسو ہٹا کر بولے مت رو ہم آپ کی علتی معاف کر چکے اور ہم آپ کو بھی نا جانتے شفاعت کروائیں گے یہ سن کر اس نے شہزادوں کی پیشانی چوم کے بلولے میں ناچ کر فرطہ خوشی سے پکھار ملے گا اور باقی زندگی خیر کے راستے میں خسار تھیا یارو 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 کہنا مت تم ہے قارت کی تبیریں بننا مت تم شرارت کی تصویریں کہنا مت تم ہے قارت کی تبیریں بننا مت تم شرارت کی تصویریں وہ ہے اہلِ بیتوں جنت کی حق دارے وہ ہے سرداروں سرکار کی برادارے وہ ہے سرداروں سرکار کی برادارے یارو 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 بیرے یارو وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ